بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عبید بٹی آپ کے خدمت میں ایک بار پھر سے حاضر ہے میں اس وقت دریائے راوی پر موجود ہوں یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ حکومت پاکستان نے ایک نیا شہر آباد کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور یہ دوسرا شہر ہوگا جو کہ اسلام آباد کے بعد مکمل طور پر ایک پلیننگ کے ساتھ بنایا جائے گا اس شہر کی خصوصیات کیا ہوں گی وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے آپ یہ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت راوی کی کیا صورتحال ہے یہ بھینسیں یہ گوبر ہے اور اس کے علاوہ پیچھے یہ کشتی رانی کے لیے کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں پھر یہ گندگی بہت زیادہ ہے کہ لوگ دریاء کے اندر گند پھینک رہے ہیں اس کے علاوہ لاہور شہر کے جتنے گندے نالے ہیں ان سب کا پانی اسی دریاء کے اندر گرتا ہے تو میرا خیال ہے اس دریاء کو اب نالا جو لوگ کہتے ہیں وہ بلکل صحیح کہتے ہیں کہ یہ گندہ نالا بن چکا ہے یہ تو برسات کی بجہ سے یہاں پہ پانی نظر آ رہا ہے ورنہ یہاں پہ پانی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی اور ہر طرف یہاں پہ کودے کے ڈھیر نظر آتے ہیں گندگی نظر آتی ہے بینسے ہوتی ہیں لوگ یہاں پہ فصلے کاش کر رہے ہوتے ہیں لیکن حکومت نے اب جو فیصلہ کیا ہے کہ یہاں پہ ایک نیا شہر جو ہے وہ آباد ہوگا اس کے لئے ایک آتھارٹی کا قیام جو ہے وہ سات اگست کو یہاں پہ جو ہے وہ عمل میں آیا ہے وزیراعظم عمران خان لاہور آئے تھے اور انہوں نے اس آتھارٹی کا جو ہے وہ افتتاق کر دیا ہے راوی ریور اربن ڈیولپمنٹ آتھارٹی ہے وہ اور اس آتھارٹی کا کام یہ ہوگا کہ دریائے راوی جو بورڈر کے پاس جہاں سے یہ ایکسپینڈ ہوتا ہے کھلا ہوتا ہے وہاں سے لے کر بلوکی کا جو مقام آتا ہے کسور کے قریب وہاں تک یہ شہر نیا آباد ہوگا راوی ریور فرنڈ اس کو کہا جائے گا تو وہاں تک یہ شہر بنایا جائے گا جو دریا کی دونوں اطراف ہوگا اور وہ اتنا جدید ترین شہر ہوگا کہ اس کو پاکستان کا دبائی کہنا بالکل بھی غلط نہیں ہوگا اب اس منصوبے کے تحت جدید ترین یہاں پہ ہیلتھ کا سسٹم ہوگا نالٹ سٹی ہوگی سپورٹ سٹی ہوگی اس کے علاوہ لاہور شہر کا جو نالوں کا پانی یہاں پہ اس دریا میں گرتا ہے آکے اس کے لیے چھے جو ہیں وہ وارٹر ٹریٹمنٹ پلان لگائے جائیں گے کہ ایک لاکھ کیوں سے گندہ پانی جو اس پانی کے اندر شامل ہوتا ہے وہ صاف ہو کے جب شامل ہوگا تو اس پانی کو آپ پاشی کے لیے دوسرے ازلا میں استعمال کیا جائے گا اس کے علاوہ جو اگر مزید پانی درکار ہوگا تو وہ اپر چناب جو نہر ہے یا بی آر بھی جو نہر ہوگی وہاں سے لیا جائے گا اور اس کو یہاں پہ پہنکا جائے گا اس کے علاوہ تین بیرات جو ہیں وہ اس دریا کے اوپر بنائے جائیں گے وہ اس سٹی کا حصہ ہوں گے اور اس کے علاوہ یہاں پہ سپورٹس کی بہت ساری فسیلٹیز ہوں گی اور ہائی رائز بیلنگ بنیں گی جبکہ لاکھوں یونٹس یہاں پہ گھروں کے بنیں گے جس میں جدید ترین جو ہے وہ فلیٹس شامل ہوں گے امارتیں شامل ہوں گی اور اس کے علاوہ مزید جو فسیلٹیز ہیں گورنمنٹ وہ بھی پلان کر رہی ہے کہ پھر اس کے جیسے راول پنڈی کے ساتھ اسلامباد بنایا گیا تو اس کو کہا جاتا تھا کہ یہ جڑوہ شہر ہے تو اب لاہور کے ساتھ بھی ایک جڑوہ شہر بن جائے گا تو صرف اسلامباد اور پنڈی جڑوہ شہر نہیں رہیں گے بلکہ اس کے بعد لاہور اور راوی دیور فرنٹ جو ہیں یہ بھی جڑوہ شہر کہلائیں گے اور اس کی وجہ سے لاہور جو کہ بہت زیادہ گنجان آباد ہو گیا ہے اور بے ہنگم جہاں پہ جو آبادی بڑھتی جاری ہے اس کو کنٹرول کرنے میں بھی مدد ملے گی اور وہ پاکستان کا پہلا ایسا شہر ہوگا جو انٹرنیشنل سٹینڈرز کے مطابق ہوگا وہاں کی فسیلٹیز جو ہیں وہ انٹرنیشنل سٹینڈرز کے مطابق ہوں گی بیراج تعمیر کیے جائیں گے جہاں پہ وارٹر سپورٹس کی چیزیں ہوں گی اس کے علاوہ یہاں پہ بزنس جنریٹ ہوگا اور پاکستان کی جو ایکانومی ہے اس کو بہت زیادہ مدد ملے گی پھلنے پھولنے میں لوگوں کو انویسمنٹ کے مواقع ملیں گے اور اس شہر کو بنانے کے لیے جو گورمنٹ نے بجٹ تیہ کیا ہے وہ پانچ ہزار ارب روپے کا ہے یعنی اگر آپ ڈالرز میں بات کریں تو وہ تقریباً جو ہے تیس ارب ڈالر کے قریب اماؤنٹ بنتی ہے اور یہ انیس سو سنتالیس میں جو لاہور کے ڈپٹی کمیشنر تھے انہوں نے یہ منصوبہ دیا تھا لیکن تیہتر سالوں میں کسی حکومت کو یہ حوصلہ نہیں ہوا کہ اس منصوبے کو شروع کر سکے لیکن موجودہ حکومت نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ اس شہر کا جو منصوبہ تھا تیہتر سال بعد اس کو شروع کیا جائے گا پہلا فیز جو ہے وہ تین سال پر مشتمل ہوگا جس کے تحت یہاں پہ پلیننگ ہوگی اور ساٹھ لاکھ درخت یہاں پہ لگائے جائیں گے اور یہ جو شہر ہوگا مکمل طور پر ماحول اس کے لئے سازگار ہوگا کیونکہ لاہور شہر کی آب و ہوا اس قدر گندی ہو چکی ہے کہ دنیا کے ٹاپ فائیو جو سٹیز ہوتے ہیں آلودگی میں ان میں یہ آتا ہے اور اس کی وجہ سے جب یہاں پہ درخت لگیں گے یہاں پہ جو ایکو سسٹم اچھا ہوگا تو لاہور شہر کی جو آبادی ہے وہ بھی کنٹرول میں ہوگی یہاں کی جو محولیات ہیں وہ بھی صاف ہوں گی اور اس کے علاوہ سب سے بڑا جو مقصد ہے وہ اس دریاء کے جو پشتے ہیں ان کو جو ہے وہ مضبوط کیا جائے گا چھالیس کلومیٹر تک یہ جو جھیل بنے گی اور اس کے بعد اس کے جو پشتے مضبوط ہوں گے تو وہ جو یہاں پہ خطرہ ہوتا تھا کہ جی اگر دریائے راوی کے اندر سلاب آ گیا بھارت نے پانی چھوڑ دیا تو اس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکے گا تو پشتے بننے کے بعد چھ لاکھ کیوسک تک پانی جو ہے وہ یہ دریاء جو ہے وہ برداشت کر سکے گا اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جب اس دریاء کے اندر ایک لاکھ کیوسک جو پانی ہوگا گندے نالوں کا جس کو واتر ٹریٹمنٹ پلانٹس کے ذریعے یہاں پہ صاف کر کے پھینکا جائے گا تو وہ پانی روزانہ کا ایک ارب گیلن کے قریب جو پانی ہے وہ زمین میں جائے گا تو لاہور شہر کی جو قدرتی جو پانی زمین سے لیا جاتا ہے اس کی سطح بہت زیادہ نیچے چلی گئی ہے تو وہ سطح جو ہے وہ جو واتر ٹیبل ہے اس کو منٹین کرنے میں بھی بہت زیادہ مدد ملے گی تو میرا ذاتی طور پر خیال یہ ہے کہ یہ پاکستان کا ایک سب سے بہترین منصوبہ ہے کہ اگر اس پہ کام ہوتا ہے تو پورے ملک کی جو معیشت ہے اس کو اٹھانے میں بھی مدد ملے گی اور اس کے علاوہ لاہور کے جو مسائل ہیں جو کہ ختم ہونے کی بجائے شیطان کی آنٹ کی طرح بڑھتے ہی جا رہے تھے عبادی کنٹرول نہیں ہو رہی تھی اور بہت سارے مسائل ہیں ٹرافک کے مسائل ہیں آلودگی کے مسائل ہیں تو ان سارے مسائل کو جو ہے وہ کنٹرول کرنے میں مدد ملے گی آپ نے یہ ساری فٹیجز دیکھی ہیں کہ حکومت کا پلان کیا ہے اور اس کے علاوہ یہ گرافکس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر جو جو چیزیں حکومت نے پلان کی ہیں وہ ساری آپ ہماری سکرین پر دیکھ چکے ہیں وہ جو اینی میٹڈ ویڈیو ہے وہ گورنمنٹ نے ابھی ابتدائی طور پر بنائی ہے وہ آتھارٹی کا قیام جو ہے وہ عمل میں آ چکا ہے تین سال میں پہلا فیز کمپلیٹ ہوگا اس کے بعد دوسرا فیز ہوگا اس کے بعد تیسرا فیز ہوگا اور پھر جو ہے اس شہر کی جو لک ہے جو کہ گورنمنٹ کا پلان ہے کہ راوی ریور فرنٹ سٹی جو ہے وہ سامنے نظر آنا شروع ہو جائے گا اور یہ دنیا کا سب سے بڑا ریور فرنٹ سٹی ہوگا اور اس کا کریڈٹ اگر یہ حکومت کر لیتی ہے اور اس پروجیکٹ کو چلانے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو یہ بہت بڑا کریڈٹ ہوگا جو وزیراعظم عمران خان اور پی ٹی آئی کی حکومت کے لیے ہوگا اور میرا خیال ہے کہ جب یہ دو ہزار تئیس چوبیس کی اندر اس کی کوئی خدوخال واضح ہو جائیں گے تو عوام کو بھی نظر آنے لگے گا کہ واقعی یہ حکومت جو ہے وہ گراؤنڈ پہ کچھ کر رہی ہے اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں حکومت نے کی ہیں وہ الگ بات ہے کہ میڈیا نہیں دکھاتا یا عوام دیکھ کے بھی ان کو نگلیکٹ کر دیتی ہے کیونکہ وہ دیکھنا نہیں چاہتی ہے تو میرا خیال ہے کہ ہم چیزوں کو اگر تھوڑا نیوٹرل ہو کے دیکھیں تو بہت ساری چیزیں ہیں جو یہاں پہ ہو رہی ہیں ابھی پلان بنا ہے آتھارٹی کا قیام عمل میں آیا ہے تو مزید چیزیں بھی آنے والے دنوں میں مزید کلیر ہو جائیں گی جیسے ہی اس پہ کام سٹارٹ ہوگا ہم دوبارہ سے جو ہے جو ویڈیوز ہیں وہ بنا کے آپ کو یہیں سے آکے وی لوگ کر کے آپ کو بتائیں گے کہ یہ وہ گراؤنڈ پہ کام ہے جو حکومت کر رہی ہے صرف دعووں تک صرف خالی افتتاہ تک یہ کام محدود نہیں ہے ناظرین یہ وہ معلومات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اگر آپ کو پسند آئی ہوں